الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآویناہما الی ربوت ذات قرار و معین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب قدیر نے اسی زمین پر کچھ ایسے خطے بھی بنائے ہیں جن پر اس کے محبوب بندوں کا قدم پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بلندی عطا فرما دی اور اس کو پسندیدہ بنا دیا انہی جگہوں میں ملک شام بھی ہے اس ملک شام کی عظمت و بلندی کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح بیان کیا حضرت زید بن ثابت انساری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ملک شام کے لیے فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے لیے مبارک بادی پیش کی فرمایا مبارک بادی ہے خوشخبری ہے سعادت ہے ملک شام کے لیے صحابہ اکرام نے عرش کیا حضور اس کی وجہ کیا ہے میرے آقا نے فرمایا ملک شام پر اللہ کے فرشتے اپنے بازو بچھائے ہوئے ہیں یا بازو پھیلائے ہوئے ہیں یہ وہی ملک شام ہے جس کے لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کتاب کا ستون دیکھا جسے میرے تقیئے کے نیچے سے نکالا گیا میں نے دیکھا تو وہ ایک پھیلتا ہوا نور اور پھیلتی ہوئی روشنی تھی جسے ملک شام کی طرف لے جایا گیا پھر آقا فرماتے ہیں سنو جب فتنے برپا ہوں گے تو ایمان یہی ملک شام میں ہوگا اور ایک حدیث میں آقا خود فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میراج کی رات میں نے ایک صاف سفیہ ستون دیکھا جو ہیرے اور موتی کی طرح تھا فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے تھے سرکار نے فرمایا میں نے کہا فرشتوں سے یہ کیا اٹھائے ہوئے ہو فرشتوں نے جواب دیا سرکار اسلام کا ستون اٹھائے ہوئے ہیں اور ہمیں رب کی بارگاہ سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم اس کو ملک شام میں گاڑ دیں پیارے آقا علیہ السلام نے ملک شام کو اور دمشق کو اور اس کی ارد غوتہ کو سرکار نے مسلمانوں کی بہتر پناہ گاہ اور مسلمانوں کا خیمہ قرار دیا ہے چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا یوم الملحمت الكبرى فستات المسلمین بے اردن یقال لہا الغوتہ فیہا مدینتن یقال لہا دمشق خیر و منازل منازل للمسلمین یوم ای دن سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ بڑی جنگ کے دن مسلمانوں کا خیمہ ایک ایسی زمین میں ہوگا جس کو غوتہ کہا جاتا ہے اور اس میں ایک ایسا شہر ہے جس کو دمشق کہا جاتا ہے یہ ان دنوں مسلمانوں کی سب سے بہتر پناگا سب سے اچھا ٹھکانہ ہوگا یہ وہی ملک شام ہے اور یہ وہی ارد شام ہے جہاں پر قیامت برپا ہوگی سرکار دو عالم فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری اس حدیث کے راوی ہیں الشام و ارد المحشر والمنشر کہ ملک شامی محشر کی زمین ہے اب اسی زمین پر اگر فساد برپا ہو تو کائنات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب پوری دنیا میں کہیں خیر اور بھلائی نہیں چونکہ سرکار نے ایک حدیث میں خود فرمایا ہے اِذَا حَلَكَ اَحَلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِي أُمَّتِ اگر ملک شام ہی اور ملک شام کے باشندے ہی فساد اور حلاکت و بربادی کا لقمہ بن جائیں گے فَلَا خَيْرَ فِي أُمَّتِ تو میری امت میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی دوسری حدیث حضرت شعبہ نے معاویہ سے روایت کیا مرفوعاً اِذَا فَسَدَ حَلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِي أُمَّ فرمایا اگر اہلِ شام ہی فساد میں مبتلا ہو جائیں تو پھر فَلَا خَيْرَ فِي أُمَّ تم میں کوئی بھلائی نہیں اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسی مقدس زمین پر جس کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پسند کریں یہ وہی مقام ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَآوَيْنَهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينَ کہ ہم نے عیسیٰ اور ان کی ماں مریم ان دونوں کو ایک ایسے ٹیلے کی پناہ عطا کی جو قراروں چینوں سکون اور قرار والا تھا اور پانی اور چشمے والا تھا مفسرین اکرام نے فرمایا اس سے مقام غوتہ مراد ہے عرض غوتہ مراد ہے اور یہ وہی مقام ہے جس کے لئے سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میرے باپ حضرت عبراہیم اسی زمین میں پیدا ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام نے آگے یہ بھی فرمایا وَمَا مِنْ عَبْدِنَةَ مَاقِلَ رُوحِ اللَّهِ فَاقْتَسَلَ وَسَلَّا وَدَعَا لَمْ يَرُدَّهُ اللہ خائباً کہ جو بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی پناہ گاہ میں آ کر غسل کر کے نماز پڑھ کے دعا کر لے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی کبھی دعا کو اس کے ناکام و نامراد نہیں کرے گا اس کی دعا کو کبھی لد نہیں فرمائے گا اس کی دعا کو قبول کر لے گا آج اسی مقدس زمین پر حملے ہو رہے ہیں ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی مسجدوں میں اپنی عبادت گاہوں میں اپنی خانکاہوں میں اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر سورہ تبت یدہ کی تلاوت کر کے اپنے ناخون پر پھوک مار کر زمین میں اس کو مارتے ہوئے ان بدوقتوں کے لئے دعا ضرور کر سکتے ہیں ان کی بربادی کے لئے دعائیں ضرور کر سکتے ہیں جو اللہ رب العزت کی اس مقدس زمین کو تباہ و برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے ان مسلمانوں کے لئے دعائے خیر ضرور کر سکتے ہیں جو آج اس فساد کا شکار بن گئے ہیں اس فساد کی زد میں آگئے ہیں چونکہ دعا اتنی بڑی نعمت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا یرد القدر الا بدعائی تقدیر کو صرف دعاوں کے ذریعے ہی بدلا جا سکتا ہے تقدیر کو صرف دعاوں کے ذریعے ہی ٹالا جا سکتا ہے اب ہو سکتا ہی کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ وہاں کے ہونے والے فسادات پر ہمارے اوپر کے اثر پڑھ رہا ہے وہاں جو مسلمان بستے اگر وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں تو ہمیں اس سے کہہ لینا دینا نہیں یہ بہت بڑی بھول ہے آقا نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے امارت کی طرح ہے بلڈنگ کی طرح ہے فرمایا اس کے ایک حصے کو دوسرے سے مضبوطی ملا کرتی ہے تو آج اگر ملک شام میں ہمارے بھائیوں کو فساد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے تو یہ خالی ان کی کمزوری ان کی تباہی نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کی تباہی ہے سارے اہل اسلام کی تباہی ہے اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے نحت بھائیوں کے لیے دعا کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہوئے یہ عرض گزار ہو کے پاک پروردگار ہمارے بھائیوں کو امن و امان عطا کرے اور اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو آٹھ مارچ کو مغرب اور عشاء کے درمیان حضور تاج الشریعہ کی دعا میں آکے شریک ہو جائیں چونکہ میرا مرشد قطب زمانہ ہے اس وقت کا قطب اور غوث ہیں حضور تاج الشریعہ یقینا ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ مرشد کی زبان سے اگر دعا ہو جائے گی اور ہم نے اس پر آمین کہہ دیا تو اللہ رب العزت ملک شام کے مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما دے گا بس اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی ان نحت مسلمانوں کو امن و امان چین و سکون عطا فرما اور ان کی حفاظت فرما السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم